السلام علیکم دوستو اسپلورنگ نیچر چینل میں آپ کو خوشان بھیت کہتی ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویلاگ میں میں آپ کو ملم جبہ روٹ کی تازہ صورتحال سے آپ کو اہگاہ کروں گا اور یہ ویڈیو چار مہینی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جن جولائے میں ویڈیو شیئر کیا تھا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ملم جبہ روٹ کے جو نیا کام ہو چکا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو امید ہے ایک نئے اسٹال کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ میں ویڈیو پیش کروں گا وہ میرے ساتھ رہی ہیں اور اس ویڈیو کو اکمل طریقے سے دیکھیں یہ منگلور چوگ ہے یہ کالام روڈ ہے سامنے اور یہ ملم جبہ روڈ ہے اور یہ منگورہ روڈ ہے منگورہ روڈ کے ذریعے آپ یہاں منگلور چوگ پہنچ سکتے ہیں اور یہاں سے اب میں اپنے سپر کا آخاز کروں گا یعنی منگلور چوگ سے لے کے ملم جبہ ٹاپ تک 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو 35 کلومیٹر کا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور روڈ مکمل ہو چکا ہے آگے ہم جائیں گے تو روڈ کے ساتھ ساتھ میں حسین نظاری بھی آپ کو دکھاؤں گا تو میرے ساتھ رہی ہیں اور اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روڈ کا کنڈیشن کیسا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ روڈ مکمل کارپیٹڈ ہے اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک نالا ہے مہن لور چوک سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نالا ہے اگر ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے اور یہ لکڑے کا پل ہے میں لکڑے کے پل پر جا رہا ہوں اور کارپے خوبصورت بیوگ پیش کر رہا ہے موسم بھی صاف ہے اس سے پہلے جون جولائی کی مہینی میں جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ مکمل دور پر تیار نہیں تھا اور لوڈ پر لائنز بھی نہیں لگائے گئے تھے اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ روڈ پر لائنز لگائے گئے ہیں اور سائیڈ بیریز بھی لگائے گئے ہیں باقاعدہ سائیڈ بیریز کو کلر کیا گیا ہے تو یہاں پر روڈ مکمل کارپیٹڈ ہے اور اب میں تلیگرام کی ایریا میں روا دواں ہوں اور آگے پر سیر ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک کلر فرو ویو پیش کر رہا ہے یہاں پہ اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چٹان یہ گتنبود کا مجسمہ ہے انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش میں گتنبود کے کافے پروکار ہے اور کافی مجسمی ایشیا ممالک میں موجود ہے گتنبود کا تو میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ روڈ تیار ہو چکا ہے اور اس سے آگے پر سیر ہے اور یہ ایک خوبصورت بیو پیش کر رہا ہے یہاں پہ اب ٹریولنگ کرتے ہیں تو ٹریولنگ جب آپ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا موسیقی 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 سوات کی خوبصورتی کی بات کی کچھ اور ہے سور ہم لوگ کی درخت ایک کلرفل ویو پیش کر رہا ہے خزان کا موسم ہے اکتوبر کا مہینہ ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چٹان اور نالا ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے سوات میں خزان کی موسم میں بھی کافی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتی ہیں ایک کلرفل ویو پیش کر رہا ہے اس روڈ پر دوہزار انیس میں کام سٹارٹ ہوا تھا اور اب دوہزار بیس میں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ جگہ جگہ پہ کٹے تھے اور کنکریٹ بھی ڈالا گیا تھا مطلب ترکول کا کام بھی جگہ جگہ پہ رہتا تھا اسی طرح روڈ کی کٹائی کا کام بھی باقی تھا لیکن اب یہ تمام کام کپلیٹ ہو چکا ہے اس روڈ پہ پل کم تھے یعنی دو چھوٹے پل تھے اور کلویٹس تھے لیکن مشکل کام یہ تھا کہ سائیڈ پوچھتے اور بیریز لگانے تھے تو یہ مشکل کام تھا اسی روڈ پہ اور روڈ کے کٹائی کا کام تو یہ تمام کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمیں کریٹ دینے چاہیے روڈ کے انجینئرز کو اور جو ورکرز اس میں انوال تھے یہ اتنی مشکل ایریا میں یہ روڈ انہوں نے بنایا ہے اور کپی خوبصورت روڈ بنایا ہے یہ روڈ بالکل کلام کی روڈ کے طرح پہ بن چکا ہے وہ بھی ٹو لین روڈ ہے اور یہ بھی ٹو لین روڈ ہے تو ہمیں کریٹ دینے چاہیے ہے تمام جتنی بھی ورکرز اسی روڈ میں انوال تھے کیونکہ یہ ایک پہاڑی ایریا ہے اور پہاڑی ایریا میں روڈ بنانا کافی مشکل کام ہے کیونکہ کٹائی ہوتی ہے اور ہل کی کٹائی کافی مشکل ٹاسک ہے ایریا میں روڈ بنانا کافی مشکل ٹو لین روڈ وستانی آپ دیکھ رہے ہیں وہ شنگلہ ٹاپ ہے اور اب نیوز میں آیا ہے کہ وزیراعلا میں مطخان نے شنگلہ ٹاپ سے لے کے ملم جوا ٹاپ تک تیس کلومیٹر روڈ کی منظوری دی ہے اور یہ کافی آسانی ہوگی ٹوریسٹ کیلئے کہ ٹوریسٹ آسانی کے ساتھ ملم جوا ٹاپ سے لے کے شنگلہ ٹاپ اور شنگلہ ٹاپ سے ملم جوا ٹاپ تک آسانی کے ساتھ آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ لوکل لوگوں کے لئے ان کی دہلیس پہ باقاعدہ روزگار ملے گا کیونکہ ٹوریسٹ آئیں گے تو ان کو روزگار ملے گا ہوتل بنیں گے روڈ کے کنارے یہ کافی شاٹس ٹوڈ ہوگا کیونکہ اگر آپ ملم جوا ٹاپ سے بیگ آتی ہیں ملہ ور چوک تک اور پھر ملہ ور چوک سے لے کے شنگلہ ٹاپ تک تو یہ کافی لانگسٹ ٹوڈ ہے تو کافی ٹائم بچے گا اور ایک شاٹ کٹ وے سے آپ آسانی کے ساتھ پھر ملم جوا ٹاپ سے لے کے شنگلہ ٹاپ تک جا سکیں گے موسیقی یہ کشورہ کا علاقہ ہے اور ملم جوا روڈ پہ کشورہ سب سے بڑا علاقہ ہے کشورہ کے بعد پھر بٹا گرام ہے پھر سپین اوبو ہے اور پھر ملم جوا ٹاپ ہے اب جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں اسی روڈ پہ خاص کر سنو فال کیلئے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں اسی روڈ پہ تو میں ریکوست کرتا ہوں جتنی بھی انیکسپیرنس ڈریور ہے کیونکہ سلائڈنگ ہوتی ہے تو جب آپ اترتے ہیں اسی روڈ پہ تو اگر آٹومیٹک گاڑی ہے تو آپ پھر ایل گیر میں اتریں اور اگر چڑھتے ہیں تب بھی آپ ٹو گیر میں یا ایل گیر میں چڑھیں اور اگر منول گاڑی ہے تو آپ ہیوی یعنی فرسٹ گیر میں آپ چڑھیں اور اتریں تو اب یہ روڈ تیار ہو چکا ہے خاص طور پر سنو فال کیلئے کیونکہ اب اکتوبر کا مہینہ ہے اور اب جنوری اور دسمبر میں یہاں پہ کافی سنو فال ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں موسیقی 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 ملم جبہ کی حدود میں میں داخل ہو چکا ہوں اور جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں تو موسم مزید سرد ہوتا ہے کیونکہ یہ پیک پوائنٹ کافی ہائٹ بھی ہے سطح سمندر سے ملم جبہ روڈ تقریباً نو ہزار پیٹ کی بلندی بھی ہے اور یہاں پہ موڑ بھی بہت زیادہ ہے پہلے جب یہ روڈ نہیں بناتا تو اسی روڈ پر ڈرائو کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ روڈ تنگ تھا اور اب روڈ کشادہ ہے اب موڑ ہے لیکن روڈ کلا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے صرف آپ نے احتیاط کے ساتھ ٹریمینگ کرنا ہوگا اور جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہاں سے ملم جبہ ٹاک تک کافی گنے جنگلات ہیں کافی گنے درخت ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ موسم مزید سرد ہوتا ہے اور یہاں پہ اب موسم کافی ٹنڈا ہے میں کافی انجائے کر رہا ہوں اور روڈ کے دونوں جانب خوبصورت نظارے ہیں گنے جنگلات ہیں اکثر جب ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ ملم جبہ ٹاک کے قریب کافی خوبصورت پوائنٹس ہے اور یہاں سے ملم جبہ ٹاپ چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ روڈ کے کنارے ہوتل بھی ہے اگر آپ ملم جبہ میں سٹیک کرنا چاہتی ہیں تو سٹیک کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ سٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک کافی خوبصورت گراس لینڈ ہے بیج میں اور کافی گنے درخت ہے یہاں پہ اکثر ٹورسٹ راستے میں اسی پوائنٹ پہ سٹیک کرتے ہیں یہاں پہ کوکنگ کا پروگرام کرتے ہیں یہاں پہ کافی خوبصورت پوائنٹس ہے کوکنگ کیلئے تو اگر آپ آتے ہیں اور یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک تو درخت کا سایہ بھی ہے اور جگہ جگہ پہ کوکنگ کیلئے پوائنٹس ہے تو آپ یہاں پہ اگر آپ خود کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ کوکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسٹ جگہ ہے کوکنگ کیلئے ہے اور یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ چشمہ بھی ہے پانی بھی آویلیبل ہے اگر گاڑی گرم ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ گاڑی کو ٹنڈا کر سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں انجن میں تو یہاں پہ پانی بھی آویلیبل ہے تو اگر آپ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوکنگ کیلئے یہ بیسٹ پوائنٹ ہے ٹاپ جانے سے پہلے کیونکہ مولنجبہ ٹاپ کمرشل ایریا ہے اور آپ نے ابھی ایک بات ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ مولنجبہ ٹاپ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو اندر پھر خوراک کی میٹیریلز نہیں چوڑتے تو اگر آپ اپنا کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہی پیچھے والا پوائنٹ جو ہے یہ بیسٹ پوائنٹ ہے تو یہاں پہ ہوترز کافی مقدار میں موجود ہے اور یہاں پہ آپ کو کامرہ سستے ریٹ پہ ملے گا اگر سمر سیزن ہے تو سمر سیزن میں آپ کو کامرہ تین ہزار پہ ملے گا یا پچی سو پہ ملے گا اگر ونٹر سیزن ہے ونٹر سیزن کیلئے اگر آپ سنو فال کو انجائے کرنی کیلئے آتے ہیں تو تقریبا آپ کو ہزار روپے پہ یا پندرہ سو روپے پہ کامرہ ملے گا یہ ملم جبا ڈاور جبا ملن جبا میں سب سے مہنگترین ہوتل پی سی ہوتل ہے اگر آپ لوگوں نے سٹیک کرنا ہے تو مناسب ریٹ پہ آپ کو کمرے ملیں گے ملن جبا ٹاپ سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر جو آپ نے ابھی راستے میں دیکھا وہاں پہ اگر آپ سٹیک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مناسب ریٹ پہ کمرہ ملے گا باقی یہاں پہ ٹاپ میں کمرے مہنگی ریٹ پہ ملتی ہے تو یہاں پہ اب ٹاپ تک میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے آگے پھر ایک چیک پوسٹ ہے ٹاپ پہ اور پھر پارکنگ ایریا ہے تو ملن جبا ٹاپ تک میں پہنچنے والا ہوں اور آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ملن جبا میں خواہ ونٹر سیزن ہو یا سمر سیزن ہو تو اتوار کی دن اور جمعہ کی دن کافی رش ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں سے پھر پارکنگ ایریا سٹارٹ ہوتی ہے تو ملن جبا ٹاپ تک اب میں پہنچ چکا ہوں اور سامنے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پارکنگ ایریا ہے اگر آپ نے اپنی گاڑی پارک کرنی ہے تو یہاں پہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی